بہت سارے لوگوں کو یہ علامات ہوتی ہیں اور یہ شیٹکا کی وہ علامات ہیں جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ملک نسیم کا کمنٹہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام علیکم سر میری ٹانگ میں درد ہے اور پاؤں سو ملک نسیم کا کمنٹہ ہے کہ اسلام علیکم سر میری ٹانگ میں درد ہے اور پاؤں سو ہوتا ہے اور سوتے وقت پاؤں میں درد ہوتا ہے فیزیو تھرپی بھی کروائی ہے لیکن کوئی زیادہ آفاقہ نہیں ہو رہا اس کے بارے میں کچھ بتائیں ملک صاحب آپ کی طرح بہت سارے مریضوں کو شیٹکا کی ان علامات کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھوں کی کمزوری ہے یا تھکاوٹ ہے یا انہوں نے کوئی کام کر لیا یا کھلیاں پڑھ گئی ہیں اور ہوتا ہی ہے کہ یہ شیٹکا چل رہا ہوتا ہے نرس پر سوزش ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری ٹانگ میں دار دو رہا ہوتا ہے شیٹکا ہے کیا شیٹکا شیٹک نرف کی سوزش ہے شیٹک نرف جو ہوتی ہے وہ آپ کی کمر سے نکلتی ہے اور پاؤں کے انگوٹے تک کو سپلائی کرتی ہے وہ اتنی موٹی نرف ہوتی ہے اور پوری ٹانگ میں جا رہی ہوتی ہے کمر کے اندر اگر نصم پر دباؤ ہے تو پوری ٹانگ کے اندر آپ کی دار دو گا پوری پہلے درد ہوگا درد ایک وارلنگ سائن ہے آپ اسے اگنور کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ ٹانگ سو نونا شروع ہوگی اس کو بھی آپ اگنور کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو پٹھوں کی کمزوری شروع ہوگی یہ شیٹکا کے نئے مریضوں میں یہ علامات ہوتی ہیں پرانے مریضوں میں تو بہت ڈیفرنٹ قسم کی علامات ہوتی ہیں وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتی ہیں لیکن دے بریز میں اگر یہ علامات آ رہی ہیں اور دو ہفتے فیزیو ترپی کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر ٹائم ہے کسی نیرو سیجن سے کنسلٹ کرنے کا یاد رکھیں کہ یہ بیمارز قابل علاج ہے اس سے پہلے کہ یہ لا علاج ہو جائے آپ اس کا وقت پر علاج کریں شیٹکہ کی تشخیص کے لیے ایکس رے کرانا ہوتا ہے ایمارائی کرانا ہوتا ہے اور وہ بھی تب ایڈی کیٹڈ ہوتے جب دو ہفتے علاج کے باوجود آپ کو افاقہ نہ ہو رہا ہو میرا نام ڈاکٹر امارنگور ہے میں نیرو سپائن سیجن ہوں اور انہیں بیماریوں کا علاج کرتا ہوں اگر آپ میرے سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اپوائنٹمنٹ کی تفصیلات میری ورسائٹ پر دی ہوئی ہیں لینک بائیوں میں ہیں اگر آپ میرے کلینک پر نہیں آ سکتے تو آن لائن کنسلٹیشن کی سہولت موجود ہے